گنچ پن کا شرطیہ علاج گنچ پن اور بالوں کا جھڑنا ایک عالمی مسئلے کی صورت اختیار کر گیا ہے آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہے ہیں جس کے دس دن کے استعمال کے بعد بال کھینچنے سے بھی انشاءاللہ نہیں ٹوٹیں گے اور ساتھ چمکدار اور سیائی مائل بھی ہوں گے آملہ، ریٹھا، سیکا کائی، ہر ایک پچیس گرام کو سرکہ انگوری ایک بوتل میں ہلکی آنچ پر گرم کریں جب اچھی طرح ان کا رنگ نکل آئے تو چھان کر اس سرکے میں ایک کلو سرسوں کا آئل ڈال دیں اور پھر ہلکی آنچ پر گرم کریں جب سرکہ اڑ جائے اور تیل رہ جائے تو آدھ پاؤ ملیٹھی موٹی کوٹی ڈال دیں جب ملیٹھی سیاہ ہو جائے تو چھان کے تیل محفوظ کر لیں اور روزانہ نہانے کے بعد خوشک سرک پر لگا کے ہلکی مساج کر کے چھوڑ دیں دیسی انگوری اورگینک سرکہ دتو یا پھر امپورٹڈ انگوری سرکہ استعمال کرنا ہے چائنیز کھانوں میں استعمال ہونے والا سفید سرکہ یعنی ایسٹک ایسٹ استعمال نہیں کرنا ہے فوائد گنچپن پر بال اگائیے بالوں کو گھنا مضبوط اور چمکدار بنائیے بالوں کو سفید ہونے سے روکے بالوں کو سیاہ بناتا ہے بال ٹوٹنے جھڑنے سے رک جاتے ہیں کبھی بھی کھارے پانی سے سر نہ دھویں بال دھونے کے لیے پانی اچھی طرح اُبال کر استعمال کیجئے یا پھر فلٹر شدہ پانی سے سر دھویں موسیقی